قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکس صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو غار سور کے اندر سیدنا ابو بکس صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار ہمارے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں پا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے آج کے مسلمان کی پریشانی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے تین بڑی وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا پہلی وجہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بروسہ نہیں کرتا اس کا توقل لوگوں پر ہے اس کا بروسہ لوگوں پر ہے تو ایسا انسان جب وہ بروسہ اور یقین ٹوٹتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں دوسرے مقام پر فرمایا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت انسانوں کو موت ہے انسان جن پر بروسہ اور یقین کر کے پھر رہے ہو انہوں نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن کس پر بروسہ کرنا ہے عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت کہ وہ ذات جس کو موت نہیں ہے اس اللہ پر بروسہ کرنا ہے کہیں فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی زبانِ نبوت سے کہہ دیں کہ میں اللہ پر بروسہ کرتا ہوں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ عُنِيبُ کہ میرا بروسہ اللہ پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تو جب انسان انسانوں پر بروسہ کرے گا تو جب وہ بروسہ اور یقین ٹوٹتا ہے تو پھر انسان پریشانی میں چلا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں جب زندگی کے اندر چند لوگ ہمارا سہارا بنتے ہیں ہمارے ساتھ کندہ ملاتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں یہ دل کے اندر محبت بھی اللہ تعالی نے ڈالی ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر پیار بھی اللہ نے رکھا ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر ہمارا احساس بھی اللہ نے رکھا ہوتا ہے اس لیے پریشانی کی پہلی وجہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بروسہ کرنا ہے پریشانیوں کی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی خواہشات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں آپ کی خواہشات اور زیادہ بڑھ جائیں کہ آپ کی ضروریات سے بھی آگے نکل جائیں تو انسان پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ ان خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے خواہشات کو لا محدود مت ہونے دیں خواہشات کو اتنا بڑاوہ مت دیں کہ آپ کی زندگی بے چینی میں اور بے سکونی میں چلے جائے انسان کی پریشانیوں کی تیسری بڑی وجہ گناہوں میں پر جانا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو قرآن کیا کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُسِيبَتِمْ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یہ پریشانی جو تقریب پہنچی ہے ذرا غور کرو کہ پیچھے اللہ کی نافرمانی کونسی کی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچی ہے تو انسان کی پریشانی کی بنیادی طور پر تین بڑی وجوہات ہوتی ہیں اللہ پر بروسہ نہ کرنا خواہشات کو لا محدود کر لینا اور تیسری بڑی وجہ گناہوں میں پر جانا اگر کسی شخص کے اندر یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی زندگی پریشانیوں سے بار جاتی ہے اور یاد رکھیں یہ زندگی بہت اللہ نے محدود دی ہے اگر یہ پریشانیوں میں گزر جائے مقصد سے ہٹ کر انسان جینا شروع کر دے تو اس سے بڑا ناکام اور نامراد انسان کوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے